سارے گاما کاروان اس تحفے میں ہیں پانچ ہزار سنہرے گانے اور کچھ یادے سارے گاما کاروان جو کی پانچ ہزار گانوں کا نایاب تحفہ ہے بڑا زوردس کلیکشن ہے ان میں سے یہ گانے ہم نے چنے ہیں صاحب اچھا اب کس طرح سے ان دونوں کے جیون میں کچھ سمیلیارٹیز نظر آتی ہیں اور کتنی مختلف ہیں ایک دوسرے سے وہ بھی نظر آتی ہیں وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ باتے جائیں گے لیکن صاحب کچھ بڑے نرالے گانے ہیں جب ان پر نظر ڈالتے ہیں مطلب ہم انہیں سنتے ہیں اور اس کے بعد کس سے جو ہیں وہ آپ کا ساتھ نبھائیں گے صرف اور صرف کاروان کلاسک پر موسیقی موسیقی باہر بن کے آؤں کبھی تمہاری دنیا میں گزرنا چاہیے دن کہیں اسے تماننا میں موسیقی باہر بن کے آؤں کبھی تمہاری دنیا میں گزرنا چاہیے یہ دن کہیں اسے تماننا میں تم میرے ہو ہو تم میرے ہو آج تو اتنا باتا کرتے جانا چورا لیا چورا لیا چورا لیا ہے تم نے جو دل کو نظر نہیں چورانا سنم بدلتے میرے تم زندگانی کہیں بدل نہ جانا سنم چورا لیا چوراıl چورا لیا موسیقی 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 ہائے میرا دل ہائے دل لے کر مجھ کو نہ وہلانا چھرا لیا ہے تم نے جو دل کو نظر نہیں چھرا نہ سنا موسیقی دو لفظوں کی ہے دل کی کہانی یا ہے محبت یا ہے جوانی دو لفظوں کی ہے دل کی کہانی یا ہے محبت یا ہے جوانی دل لال لالا دل لال لالا موسیقی 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 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال موسیقی موسیقی یہ کشتی والا کیا گا رہا تھا کوئی سے بھی یادا رہا تھا یہ کشتی والا کیا گا رہا تھا کوئی سے بھی یادا رہا تھا اس سے پرانے یادے پرانی یا ہے محبت یا ہے جہانی موسیقی اور کتنے غم ہے اس جندگی کے دن کتنے کم ہے کتنی ہیں خوشیوں اور کتنے غم ہے لائے 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 موسیقی 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 کہیں تو پیارے کسی کنارے مل جاؤ تم مندرے اجھا لے نرم مندر پر ہم دیوان کا دیر پیٹے ہیں مندر مندر موسیقی 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 تُو کہیں رہے جوں لگے مجھے میرے دل کے پاس ہے یہاں مانگو تیرے خیر آ تیرے بغیر دل میرا اجاز ہے یہاں آجا 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 ہم کو سینے سے لگا لے لے کر ہم دیوانا دل پھرتے ہیں منزل منزل کہیں تو پیارے کسی کنارے مل جاؤ تم مندرے اجھا لے ترم پھر میں کر ہم دیوانا دل پھرتے ہیں منزل منزل گاروان کلاسک سن رہے ہیں آپ گورب شروع صف کے ساتھ اور آشا بوسلے جی نے جب زینہ دوان جی کے لئے گانے آئے وہ گانے جو ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں آپ سن رہے ہیں میں نے کچھ وقت پہلے ذکر کیا تھا کہ ان دونوں کے جیون میں کچھ similarities ہیں اور کتنی مختلف ہیں ایک دوسرے سے اس کے بارے میں بات کریں گے اب دیکھیں یہ تو جگ زاہر بات ہے کہ آشا جی کے والد صاحب پندیت دینالات منگیشکر بہت بڑے کلاکار تھے بہت بڑے گائک اور تھیٹر میں اور سینما میں ہم کا بڑا جوگدان تھا افسوس کی بات یہ کہ بہت کم عمر میں وہ گزر گئے اور پریوار بڑا تھا اور سب لوگ پیشے چھوٹ گئے اور آشا جی زاہر سے بہت چھوٹی تھی اور بہت کام عمر میں پھر انہوں نے بیہا بھی کر لیا تھا شادی کر لی تھی اور پھر گھر چھوڑ دیا تھا اپنے پتی کے یہاں چلی گئی تھی اور زیند امان جی کے جیون میں اگر انہوں نے دیکھیں تو یہاں پر بات یہ تھی کہ بھی ان کے والد صاحب تو خیر جندہ رہے پر ماتا پتا کا طلاق ہو گیا تھا الگ ہو گیا جنمی زیند جی ممبئی میں پر جب طلاق ہو گیا تو پھر ماتا جی نے دوسری شادی کر لی پتا جی الگ رہنے لگے تو زیند امان جی کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ ان کے والد ایک بہت بڑے رائٹر تھے پاکیزہ اور مغری آزم جیسی فلموں کے ڈیالوگ لکھے ہیں مستر امان صاحب نے یہ انہیں بعد میں پتا چلا یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ فلموں میں آئیں گے اور ہندوستان میں کام کریں گے چلی گئی تھی ماتا جی کے ساتھ اور پھر اتیاس رچائے انہوں نے یہاں پر آ کر اب بڑی اچھا بچھا چیزیں رہی ہیں ان سنہرہ دور کے کھلاکھاروں کے زندگیوں میں وہ میں آج آپ کے ساتھ بات رہا ہوں اس اپیسوڈ کے ذریعہ کچھ بہترین گھانے آشہ جی کے گائے میں زینہ جی کے وہ سنتے ہیں صرف اصرف کاروان کلاسک پر یہ میرا دل یار کا دیوانا 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 پیار کا پھروانا یہ میرا دل یار کا دیوانا یہ میرا دل یار کا دیوانا موسیقی دل وہ چاہی جسے چاہی جسے اُسے پائے پیار وہ یار کے جو نام پہ ہی مٹ جائے دل وہ چاہی جسے چاہی جسے اُسے پائے پیار وہ یار کے جو نام پہ ہی مٹ جائے جان کے بدل میں جان لوں نظرانا یہ میرا دیل یار کا دیوانا 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 یار کا بروانا موسیقی 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 جیسے میں کشل کوئی ساکھی سے ڈھگم گا کے ملے تب کے بچھلے ہوئے ہم آج کہاں آ کے ملے تب کے بچھلے تب کے بچھلے دل کے تاروں کو چھیڑ جاتی ہے دل کے تاروں کو چھیڑ جاتی ہے یوں سپنوں کے پھول یہاں کھلتے ہیں یوں دعا دل کی رنگ لاتی ہے یوں دعا دل کی رنگ لاتی ہے برسوں کے بے گانے اُلپت کے دیوانے انجانے ایسے ملے انجانے ایسے ملے جیسے من چاہی جیسے من چاہی جیسے من چاہی دعا برسوں آزما کے ملے تب کے بچھلے ہوئے ہم آج کہاں آ کے ملے تب کے بچھلے ہم آج کہاں آ کے ملے تب کے بچھلے تب کے بچھلے موسیقی 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 مجھے ملے گئے موسیقی ایسا ہے سما کہ ہم دل لگے تھامنے جانے کیا پیام دیا ہمیں اس شامنے ایسا ہے سما کہ ہم دل لگے تھامنے جانے کیا پیام دیا ہمیں اس شامنے بڑا تڑ پایا میرا دل کسی نامنے آیا وہ مقام اب نظروں کے سامنے ان کی گل بھی ہن مل جائے گی جن کی دگر مل گئی گئی پیار کی خبر مل گئی گئی یہ پیار کی نظر مل گئی گئی دو اچھے بہت منزل اپنے پاسم جارن گئی گئی موسیقی 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 اچھا تب تک تنجا جی نے یہ ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ وہ صرف ہیروین کا رول کریں گے انہوں نے دیواند صاحب میں آپ کی بہن نہیں بن سکتی مجھے تو آپ ہیروین کا رول دیں ممتاز جی کو کہا گیا کہ ہاں میں کروں گے لیکن ہیروین کا رول کروں گی اب دیو صاحب فسے میں کریں تو کریں کیا کوئی لڑکی نہیں مل رہی کو تیار نہیں ہے کہ evergreen romantic hero دیواند کی بہن کا کردار کوئی کیوں نبھائے تھا اور تب اتفاقا ملاقات ہوتی ہے زینت آمان سے ایک دم westernized یہ لڑکی دیو صاحب کے سامنے آتی ہے اور اب کچھ کیا ہی نہیں ہے فلموں میں کچھ خاص کام کیا نہیں تھا اوپی رلن کے ساتھ کام کیا تھا لیکن وہ اس فلم کا کچھ ہوا نہیں تھا اور دیو صاحب نے کہا ٹھیک ہے پیار ہو جاؤ اور اس طرح سے جذبیر یعنی کی جنس کا کردار پھر زینت آمان میں نبھائے اور وہ گانا دم مارو دم اچھا اس کے ساتھ بھی بڑا عجب ہوا صاحب کہ دیو صاحب کہہ رہے تو اس گانے کو ہٹا دو یہ گانا تو ہے اور پاور کر جائے گا کیونکہ بعد میں گانا ہے کہ کیوں رام کا نام بند نام کرو اس طرح کی باتیں اس گانے میں کرتے ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے وہ بہت بڑی لڑا ہی لڑنی پڑی نہیں تو یہ گانا سوچی اگر گایا ہو جاتا تو آشا جی کے سب سے بہترین گانوں میں سے یہ گانا ہے زینت جی پہ فلم آئے ہوئے یہ نہیں رہتا تو کیا ہوتا لیکن اچھا ہے بکھی صاحب اور پنچمتہ نے منایا دیو صاحب کو اور اس گانے کو رکھا گیا تو یہ مختصر سا قصہ آپ کے ساتھ باتا ہے کچھ اور بھی قصہ آپ کے ساتھ بڑھے جائیں گے لیکن اس سے پہلے بڑے نرالے گانے صرف صرف کاروان کلاسک پیر آپ کے کمرے میں کوئی رہتا ہے ہم نہیں کہتے زمانہ کہتا ہے ترارارارا آپ کے کمرے میں کوئی رہتا ہے ترارارارا ہم نہیں کہتے زمانہ کہتا ہے ترارارارا آپ کے کمرے میں کوئی رہتا ہے ہم آج ادھر سے نکلے تو بڑے انتظام سے گرا رہا تھا کوئی بردہ آئے سرے شام سے ادھر آپ کی خوٹوں سے سجیدی بار پہ پڑا ہوا تھا ایک سایا بڑے آرام سے آپ کے کمرے میں کوئی رہتا ہے موسیقی آپ — میں؟ آپ کی سمắng تو آپ موسیقی موسیقی کیا نام ہے آپ کا میرا نام سنیتا لولی نیم گائیں گے آپ میرے ساتھ نا در لگتا ہے درنے کی کیا بات ہے میں آپ کے ساتھ گاتا ہوں اچھا لولی نیم مگر جو ایک دن میں گزری جلی میں زرکار کی سب سے چلتی ہے دل پہ ہی تلوار سی تبی تبی ہرکی ہرکی ہسے کی صداوں میں مچھل رہی تھی چڑی تھی ہر جھن کارسی یہ نہ سمجھو کوئی غافل رہتا ہے ہم نہیں کہتے زمانہ کہتا ہے نا 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 آپ کے کمجھے میں کوئی رہتا ہے موسیقی 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 بڑی افسوس کی ہے بات ملے تو ملایا بھی نہیں ہاتھ بڑی افسوس کی ہے بات ملے تو ملایا نہیں ہاتھ بڑی افسوس کی ہے بات ملے تو ملایا نہیں ہاتھ بیکھے ہو آکھ چُرا کے دیکھو تو آکھ ملا کے اب کو ہے کیا عاشق آیت ہو پوچھو تو فاغ بلا کے پوچھ بھلو نا ارے تم نے جانا نہیں ہمیں پہ جانا نہیں لالالالالالالالالالالالالا ملے تو کتنے دن겼ابیں موسیقی 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 تیری دھر عطا ہے حسین نظر نہ لگ جائے کہیں آرزو ہو ضرورت ہو تم بڑی بھوک سورت ہو بھوک سورت ہو گالوں پہ دل کاتل آنکھیں تیری پیمانے یہ ہونٹ تیرے انگوری جو دیکھیں ہوتی وانے آئے گالوں پہ دل کاتل آنکھیں تیری پیمانے یہ ہونٹ تیرے انگوری جو دیکھیں ہوتی وانے چاہت ہو نزاکت ہو تم بڑی بھوک سورت ہو تیری دھر عطا ہے حسین نظر نہ لگ جائے کہیں آرزو ہو ضرورت ہو تم بڑی بھوک سورت ہو بھوک سورت ہو یہ ہے کاروان کلاسک گورب شروع صاحب کے ساتھ ہیں آپ اس اپیسوڈ میں آشا بھوستی جی کے گائے بھوئے گانے جو کہ زینہ دمان جی پہ فلمائے گئے ہیں کچھ سولو اور کچھ ڈوئٹس جو ہیں وہ آپ کو سننے کو مل رہے ہیں اور کچھ بڑے نیرالی قصے میں آپ کے ساتھ بات رہا ہوں حالان کی قصہ گوئی میں امین سانی صاحب کا میں بڑا مرید ہوں امین صاحب ریڈیو کی سب سے سنہری آواز اور سارے گامہ کاروان میں پانچزار گانوں کا جو نایاب تحفہ ہے اس میں گیت مالا کی چھاؤں وہ جی کلیکشن ہے وہ امین صاحب کی جیونی بھی ہے پوری جورنی ہے گیت مالا اپنے نجی باتیں بھی امین سانی صاحب نے باتی ہیں گانوں کے ساتھ سنہر دور کے کلاکاروں کے انٹریوز کے ساتھ اور ابھی ایک قصہ کیا ہے ایک observation ہے جو میں آپ کے ساتھ بات سکتا ہوں کہ دیکھیں یہ دونوں ہی مہلائیں بہت انہوں نے اچھایاں چھوئی ہیں اور آشا جی جیسا کوئی نہیں اور زینے دمان جیسی کوئی ہیروین نہیں مطلب سب کوئی بدل کے رکھ دیا آشا جی کی آواز نے ان کے ہرپنڈ مولا انداز نے زینے دمان کی بولٹ ایمیج اور چاہے وہ ساری ہو کی سوئم سیوٹ ہو اتنی کامفرٹیبل نظر آتی دیں ہیروین کا سواروب جو ہے پوری طرح سے بدل دیا تھا لیکن نجی جیون میں جو ہے آج کشت بھی اٹھانے پر آشا جی نے تو خیر بہت کم عمر میں شادی کر لی تھی بچے بھی ہو گئے تھے پھر پتی سے الگ بھی یہ ہوئی کشت بہت سائے بچوں سے اتنا اتنا وقت نہیں بتا پاتے تھے لیکن اپنا ایک نام اپنا ایک مقام انہوں نے بنا زینے جی کا بیعا ہوا مزرخان صاحب سے اب شادی تو ہو گئی بچے بھی ہو گئے اور ان کے پتی کا انتقال ہو گیا بہت چھوٹے ہی تھے وہ عمر میں زیادہ نہیں تھے اب سوچئے کہ اس دنیا میں آپ یدی بہت سفل مہلا ہیں تو صرف پروفیشنل فرنٹ پہ ہی کٹنائیاں نہیں ہیں آپ کے سامنے آتی بلکہ نجی جیون میں بھی کبھی کبھی بڑی کٹنائیاں بن جاتی ہیں ان دونوں نے ان کا سامنا کر کے وہ مقام حاصل کی ہے جس کا خواب بہت سے بہت سی ادھاکاراں جو ہیں اب یہ ایک observation آپ کو ساتھ باتی ہے کیونکہ گانے تو ہم سنی رہے ہیں گانے تو بےمثال ہیں یہ کلاکاروں کے جیون میں کیا گھٹا ہے وہ بھی جانا جائے تو مجھے لگتا ہے بات بڑی رومانچک ہو جاتی ہے اور یہ باتیں آپ کو ساتھ نبھا رہے ہیں صرف اور صرف کاروان کلاسک پر چوری چوری سولا سنکھار کروں گی آج ساری رات انتظار کروں گی سوئی ہے میری پی ہر باہ سوئی ہے میری پی ہر باہ چوری چوری سولا سنکھار کروں گی آج ساری رات انتظار کروں گی سوئی ہے میری پی ہر باہ سوئی ہے میری پی ہر باہ ہر چوری چوری سولا سنکھار کروں گی آج ساری رات انتظار کروں گی آج ساری رات انتظار کروں گی موسیقی لپٹی بطن سے شولی اگن کی تیری لگن کی کھلو نہ من سے میری کہ دوں گی میں یہ سجن سے ہاں لگن کی کھلو نہ من سے میری کہ دوں گی میں یہ سجن سے نا جی نا ہاں 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 ایک دلہ ساپار کروں گی آج ساری رات انتظار کروں گی سوئی ہے میری پی ہر باہ سوئی ہے میری پی ہر باہ چوری چوری سولا سنکھار کروں گی موسیقی 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 سوئے ہی میرے پی حرماں ہاں چھوڑے چھوڑے سولا سندھار کرنگی آج سارے دار انتظار کرنگی سوئے ہی میرے پی حرماں سوئے ہی میرے پی حرماں رکھتا سا میرا نام اے صاحب سب پسلا رکھتا سا میرا نام اے صاحب سب پسلا آپ کی خدمت کے لئے میں حاضر ہوں آج کی شام رکھتا میرا نام اے صاحب سب پسلا موسیقی 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 آج کی شو کے سبھی گانے آپ سارے گامہ کاروان سے سن رہے ہیں سارے گامہ کاروان اس تحفے میں ہیں پانچ ہزار سنہرے گانے اور کچھ یادیں رسطہ سوچی نہ جاؤں کہاں میں جاؤں کہاں میرے دل کا اندھیرا ہوا اور گھنرا کچھ سمجھ نہ پاؤں کیا ہونا ہے میرا کھڑی دو راہے پر یہ پوچھوں گھبرا کر کھڑی دو راہے پر یہ پوچھوں گھبرا کر جاؤں کہاں میں جاؤں کہاں اُلجھن سلجھے نہ رسطہ سوچھے نہ جاؤں کہاں میں جاؤں کہاں جو ساس بھی آئے کن چیر کے جائے اس حال سے کوئی یہ سڑھا نبھائے نہ مرنا راس آیا نہ جینا من بھائیا نہ مرنا راس آیا نہ جینا من بھائیا جاؤں کہاں میں جاؤں کہاں اُلجھن سلجھے نہ رسطہ سوچھے نہ جاؤں کہاں میں جاؤں کہاں موسیقی نہ ٹوٹی زنجھیریں بہت کی تدبیریں نہ ٹوٹی زنجھیریں جاؤں کہاں میں جاؤں کہاں اُلجھن سلجھے نہ جسطہ سوچھے نہ جاؤں کہاں میں جاؤں کہاں موسیقی 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 لڑکی تمہاری خواری رہ جاتی لڑکی تمہاری خواری رہ جاتی جی مانو ہمارا احسان کے لڑکے نے کے لڑکے نے ہاں کر دی مانو ہمارا احسان کے لڑکے نے ہاں کر دی لڑکا تمہارا دوارا رہ جاتا لڑکا تمہارا دوارا رہ جاتا جی مانو ہمارا احسان کے لڑکے نے کے لڑکے نے ہاں کر دی مانو ہمارا احسان کے لڑکے نے ہاں کر دی مانو ہمارا احسان لڑکی کے دوستوں پہلے تم یہ گاب کرو لڑکی لینے آئے ہو جھک کر ہم کو سلام کرو جھک کر ہم کو سلام کرو لڑکی کی سہیلیوں لڑکی کی سہیلیوں ہم جوزد پر آئیں گے لڑکی لینے آئے ہیں تم کو بھی لے جائیں گے غصہ یہ سارا کا سارا رہ جاتا غصہ یہ سارا کا سارا رہ جاتا جی مانو ہمارا احسان کے لڑکی نے آ کر دی مانو ہمارا احسان کے لڑکی نے آ کر دی یہ ہے کاروان کلاسک گورب شرواز صاحب کے ساتھ ہیں آپ اور اس اپیسوڈ میں آشا بھوسلی جی اس کے گائے ہوئے گانے زینہ دمان جی پر فلم آئے ہوئے گانے ہم سن رہے ہیں اور کمال کا یہ کامبینیشن ہے اور دیکھیں کیا ہے کہ زینہ دمان بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہی بہت سارے ایکٹر ڈریکٹر کے ساتھ کام کیا تو بڑا ان کو ان کو دیوانند صاحب ایکٹر ڈریکٹر سووز راج کپور صاحب اور فیروز خان صاحب سنجے خان صاحب منوش کمار صاحب ان کو کون بھول سکتا ہے تو بڑا ان کو سہولیت بھی رہی لیکن ایک قصے کی طرف میں آپ کو لے کے جاؤں گا جہاں پتا چلے گا کہ ان کیا ڈیڈیکیشن کتنا زور دوسرا فلم ستیم شیمم سندرم نے خاصی کانٹروورسی کریٹ کری تھی اور ان کی پوشاک پر بہت ساری باتیں ہوئی تھی فلم کی ریلیز کے بعد لیکن روپا کا کردار انہوں نے بہت اچھی طرح سے سمجھا یہ ایک فلم میں کام کر رہی تھی راج کپور صاحب کے ساتھ اور راج صاحب جو ہیں اکثر روپا کا ذکر کرتے ہیں میں ایسی لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں یہ میرا کریکٹر اس طرح کا ہے باتیں ہوتی تو ایک دن اپنے آپ ہی انہوں نے وہ روپا کی جو پوشاک بھی کر رہا ہے اس کو گٹ اپ جو ہے اس میں یہ آرکے سٹوڈیو پہنچیں اور راج صاحب سے کہا کہ کیا آپ کی روپا ایسی ہے بتائیے اور راج کپور صاحب بڑے امپریس و بڑے متاثر ہوئے انہوں نے کرشنان جی کو بلایا اور کہا کہ دیکھئے یہ لڑکی اتنی بڑی سٹار ہے لیکن اس کا کمیٹمنٹ دیکھئے یہ جس کردار کی میں کلپنا کر رہا تھا اس نے سجیب کر دیا ہے اور کچھ مرحال میں اس وقت سونے کی گنیاں وغیرہ دیکھے وہ سائننگ اماؤنٹ ایک طرح سے ہو گئے تھی اور بات نکی ہو گئے کہ زینہ دمان ہی ستم شیون سندرم میں روپا کا کردار نے بھائی یہ بہت ایک بڑی بات ہے اور یہ قصہ میرے ذہن میں آیا سوچا آپ کے ساتھ میں ضرور باتوں کیونکہ یہ کمبنیشن بھی بڑا نیرالہ ہے آشا جی کے گائے ہوئے گانے زینہ دمان جی پہ فلم آئے ہوئے اور یہ کس سبھی دماغ میں آیا تو سوچا آپ کے ساتھ بات لیا جائے اور آنے والے وقت میں ایسی اور بڑے زورت ایس اپیسوڈز ہم آپ کے لئے لکھر آئیں گے صرف اور صرف کاروان کلاسک پر سارے شہر میں ایک ہسین ہے اور وہ میں وہ کوئی اور نہیں ہے سارے شہر میں ایک ہسین ہے سارے شہر میں ایک ہسین ہے اور وہ میں وہ کوئی اور نہیں ہے تو نہ اُدھر دیکھ دیکھ اِدھر دیکھ تو نہ اُدھر دیکھ یار دردیکھ سارے شہر میں ایک ہسین ہے سارے شہے میں ایک ہسی ہے اور گو اے وہ کنی اور نہیں ہے تو نہ اُدھر دیکھ دیکھ ایدھر دیکھ تو نہ اُدھر دیکھ یار ایدھر دیکھ موسیقی پیار کرے گا ہسے اگر تو یار کرے گا سارے اُمر کو پیار کرے گا ہسے اگر تو یار کرے گا سارے اُمر کو پیر کسی گا نہ منا لے گا تو کبھی موجھ کو یقین ہے موسیقی سارے شہر میں ایک ہسی ہے سارے شہر میں ایک ہسی ہے اور وہ میں اپنی اور نہیں ہے تو نہ اُدھر دیکھ دیکھ ایدھر دیکھ تو نہ اُدھر دیکھ یار اُدھر دیکھ موسیقی موسیقی سارے شہر میں ایک ہسے ایدھر دیکھ موسیقی 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 تیرے ساتھ رہا کھام کے آیا ہوں میں تجھ کو لے جاؤں گا اپنے ساتھ رہا کھام کے کھام کے کھام کے للالالالالال لالالالالال یہ ماناں تُو میرا دیوانا ہے موہر میں شما بعد مغربانا ہے یہ مانا تو میرا دیوانا ہے تو ہر شمکہ پر وانا ہے آئی 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 اپنا اور یہ بیگانا ہے میری جان خوب پہچانا ہے وہ اپنا اور یہ بیگانا ہے میری جان خوب پہچانا ہے بھیگی بھیگی آنکھیں آنکھوں میں ہے پانی قصہ کیا ہے بابو کہہ دے یہ کہانی خوزینے سے لگا لوں گی میں تیری پریجانی بھیگی بھیگی آنکھیں آنکھوں میں ہے پانی کیا کروگی سن کر تم میری کہانی سینے سے لگا لوں گی میں تیری پریجانی بھیگی بھیگی آنکھیں آنکھوں میں ہے پانی جاتی رہے ہو تم گاتی رہے ہو تم بر 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 بسی بسی گی تو چھوڑا گے کیا تم ہی توڑا گے کیا تم ہی ہم نے تم سے سیکھا کیا ہے زندگانی ہم نے تم سے سیکھا کیا ہے زندگانی خوزینے سے لگا لوں گی میں تیری پریجانی بھیگی بھیگی آنکھیں آنکھوں میں ہے پانی کوجہ گاڑی تیار ہے موسیقی موسیقی بھولے نہیں ابھی سننے جو کی کبھی ہم پہ کتنی مہربانیاں راتے ہوئے جب ہسنے لگے سنی پیاری پیاری تم سے سہاں میاں رہنے دو نہ چھیڑو بھوکی مہربانی رہنے دو نہ چھیڑو بھوکی مہربانی بھوکی مہربانی سینے سے لگا لگ میں تیری بری جانی بھیگی بھیگی آنکھیں آنکھوں میں ہے پانی موسیقی بھوکی مہربانی موسیقی اس کے ساتھ بھوکی مہربانی so do tune in every week اور سارے گامہ میزک چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشنز کو آن بھی کر لیجئے تاکہ کوئی بھی اپیسوڈ مس نہ ہو